جیون نے ایک بار ایسا دور آیا جب میں بینکرپت ہو گیا دیوالیا ہو گیا میرا میری بنائی ہوئی کمپنی گھاٹے میں چلی گئی کرونوں کا کرزہ چل گیا میرا ویفتیقت بینک بیلنس زیرو یعنی شونیا ہو گیا کمائی کے سب ذریعے بند تھے اور سرگار کی طرف سے گھر پر کھڑکی کے چھاپے لگ گئے یہ بات دھیرو بھائی کو پتا چلی بینہ کسی سے پوچھے یا جانے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے اور میرے بیتر انیل سے کہا اس کا برا وقت ہے اسے کچھ پیسے دے دو انیل نے مجھے آ کر یہ بتایا دیویوں سجنوں جتنا وہ دینا چاہ رہے تھے اس سے میری ساری دودھا اور پریشانیاں ختم ہو جاتے ان کی ادارتہ پہ میں بھاوق ہوا ایک مجھے لگا کہ میں ان کی ادارتہ کو سویکار نہ کر پاؤں ایشور کی گھرپا رہی اور کچھ سنکھٹ کی دنوں کے بعد سماں بدلہ کام ملنا شروع ہوا اور دھیرے دھیرے میں اپنے سارے کرزیں اتار پاؤں ایک شام دیرو بھائی کے نوازتانسی ایونٹ پر ایک دعوت کے افسر پر مجھے بھی آمنتر کیا گیا تو اوپر لون میں ایک طرف دیرو بھائی کے بڑے اس امیچ پر اپنے کچھ متھروں بڑے فائنانشل اور کورپریٹ ورلڈ کی دنیا کے دگجوں کے ساتھ بیٹھے وہ بات کر رہے تھے مجھ پر نظر پڑی تو مجھے بلائے اور کہنا یہاں میرے ساتھ بیٹھے مجھے بڑا عجیب لگا میں نے ایک شما مانگی اور کہا میں ادھر اپنے متھروں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہیں ٹھیک ہوں انہوں نے زد کی اور بیٹھا لیا مجھے پھر اپنی اس دگجوں کی محفل میں انہوں نے کہا یہ لڑکا گر گیا تھا لیکن اپنے بل پر پھر کھڑا ہو گیا ہے میں اس کی عزت کرتا ہوں ان کا یہ بیوہار اور ان کے وہ شبد میرے لئے اس دھن راشی سے ہزاروں گناہ زیادہ مو لیوان تھے جتنا کی وہ مجھے میری سنکٹ سے بہار آنے کے لیے دینے کے لیے تیار تھے کرم یوگی تھے وہ کہتے تھے ایشور نے ہمیں دو مارک دیا ہے ان تک پہنچنے کے لیے ایک بھکتی اور دھیان کا اور دوسرا کرم اور گیان کا میں دوسرے مارک پر چلنے والا انسان ہوں کرم کو دھرم مانتا ہوں اور گیان کو ہی ایشور بھکتی اور دوسرے مارک پر چلنے والا انسان ہوں